موسیقی سبا خیبر پختونخواہ کے زلہ چار صدا میں پی ٹی آئی چیئرمین عمران خان کی آمد پر احتجاج کرنے والے مظاہرین کا کہنا تھا کہ اقتدار جانے کے بعد عمران خان کو چار صدا یاد آیا ہے دوسری جانب بی این پی خیبر پختونخواہ کے صدر احمل ولی خان نے بھی پی ٹی آئی کو آڑے ہاتھوں لیا اور کہا کہ پی ٹی آئی چار صدا کے عوام کی اتنی ہمدرد ہے تو سلاب زدگان کے پورا امن احتجاج پر لاتھی چارج کیوں کرایا ان کا کہنا تھا کہ پہلے ہی تکلیف میں مبتلا عوام کے پورا امن احتجاج پر تشدد فستائیت کی نئی مثال ہے چار صدا کے عوام نے مداری کو مسترد کر دیا ہے خالی کسیوں سے خطاب کرنا مداری کی پرانی عادت ہے تقریر سننے کے لیے کرائے پر بندے لائے گئے کراچی میں ڈینگی کے مریضوں کی تعداد میں تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے اور شہر میں وبا سے وزید دو مریضوں کا انتقال ہو گیا انتظامیہ کی جانب سے جاری کرتا ہے دادو شمار کے مطابق کراچی میں تین سو چوبیس افراد میں ڈینگی کی تصدیق ہوئی جبکہ ایتراباد میں 36 شہید بھنزراباد میں 15 اور سانگر میں ڈینگی کے تین کیسز ریپورٹ ہوئے ہیں دوسری جانب صوبہ خیبر پختونخواہ میں بھی ڈینگی کی بے قابو ہوتا چاہ رہا ہے خیبر پختونخواہ کے پانچ ازلا پشاور خیبر مردان نشہرہ اور ہریپور کو ڈینگی کے لیے اساس قرار دے دیا گیا ہے صوبہ میں چوبیس گھنٹے کے دوران مزید تین سو سات افراد میں ڈینگی وائرس کی تشکیس ہوئی ان صداد دہشتگردی کی خصوصی عدالت نے وفاقی وزیر داخلہ رانہ سناؤلہ کو شوکاز نوٹس جاری کر دیا ان صداد دہشتگردی کی عدالت کی جانب سے وزیر داخلہ کو شوکاز دہشتگردی کے مقدمے میں دو ملزوان کے شناختی کارٹ بلاگ کرنے اور نام ایسی ال میں ڈالنے کے کیس میں جاری کیا گیا ہے انزادہ دہشتگردی کی خصوصی عدالت نے وزیر داخلہ سمیت وفقی سیکیورٹری داخلہ اور چیئرمین نادرہ کو بھی نوٹس زیاری کیا ہے دوسری جانب عدالت نے وفقی وزیر داخلہ اور سیکیورٹری داخلہ کو پیر چوبیس اکتوبر کو ذاتی حصیت میں طلب کر لیا ہے صوبہ پنجاب کے شہر گوجرہ میں جالی پیر نے جن اتارنے کے بہانے لڑکی کو مبجینہ زیادتی کا نشانہ بنا ڈالا پولیس کے مطابق لڑکی بھائی کے ساتھ دم کرانے آستانے آئی تھی کہ جالی پیر نے جن اتارنے کے بہانے اس سے مبجینہ طور پر زیادتی کی پولیس کا کہنا ہے کہ لڑکی سے مبجینہ زیادتی کا مقدمہ درش کر لیا ہے لڑکی کا طبی مہائنہ کیا جائے گا جس کے بعد معاملے کی مزید تفتیش شروع کی جائے گی